سیم سٹی کرنال سے جہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والی چھے نومبر کو ڈسٹرک بار ایسوسیشن کے جو چناو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اور اس میں تین لوگ اپنی اپنی قسمت آزمارے ہیں پریزیڈنٹ چناو کے لیے جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے ایک کینڈیڈیٹ جن کا نام راہل بالی ہے کرنال کے سینئر ایڈوکیٹ ہے وہ ہمارے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں کیا کچھ ان کے مددے رہیں گے کن مددوں کو لے کر یہ چناو لڑا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈسٹرک بار ایسوسیشن کے چناو ہر سال ہوتے ہیں اور ہر سال جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی قسمت آزماتے ہیں اور اس بار میں آپ کو بتا دوں کہ راہل بالی ہیں جو اس سمیں پریزیڈنٹ چناو کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ڈسٹرک بار ایسوسیشن کرنال کے لیے اور کیا کچھ ان کے ایجنڈے ہیں کیا کچھ انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ وہ ڈسٹرک بار ایسوسیشن کے لیے کرنے جا رہے ہیں ان سے ایک بار بات کریں گے یہ ایکسکلوزیو انٹرویو آپ آئی بین ٹونٹی فور پر دیکھ رہے ہیں لگا تھا ہم آپ کو بار ایسوسیشن کے جو بھی ایجنڈے ہیں جو بھی چناو کے ریزلٹس ہیں کس طرح سے ان کو آناؤنس کیا جائے گا کیونکہ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ آن لائن چناو ہوں گے لیکن بعد میں اس سے پلٹ دیا گیا راہل بالی جی آپ سینئر ایڈوکیٹر سب سے پہلے آپ کا سواگت آئی بین ٹونٹی فور پر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا کچھ ایجنڈے رہنے والے ہیں ڈسٹرک بار ایسوسیشن کرنال کے لیے آپ کے کیونکہ دو لوگ اور بھی ہیں جو اس چناو کو لڑ رہے ہیں جو باقی وکیل ہیں وہ راہل بالی کو کیوں چننے کیا کچھ کہنا چاہیں گے سب سے پہلے آپ سب کو نمشکار آپ کے چینل کو نمشکار سب سے پہلے آپ سب کو نمشکار آپ بھائیوں کو نمشکار میرے پرتیک وکیل بھائی کو نمشکار جو میرا سمرتن کر رہے ہیں جو میری ویروہد میں ہیں جو میری بار کے صدد سے ہیں میں بلکل سپیسیفک ایجنڈے کے ساتھ آپ کے مادم سے یہ بتانا چاہتا ہوں میں موو کر رہا ہوں اور جو میں نے یہ اس چینل کے مادم سے ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وائیڈ پبلیسیٹی ملے گی تو آپ کو پتہ لگے گا میرے وکیل بھائیوں کو کہ میں چاہتا کیا ہوں سب سے پہلے میرے پاس ایک اپروکسیبیٹی ٹین اجنڈا پروگرام ہے سب سے پہلے سینیٹائزیشن اور پیسٹ کنٹرول جو ہوگا وہ ریگولر بیسیس کے اوپر ہوگا بہت بھاری کمی ہے اس چیز کی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹنجنسی فنڈ ایک جس کو کہتے ہیں بیک انڈ کے ایک فنڈ کو میں کریٹ کروں گا جو سب ہی وکیل بھائیوں کو یوگدان سے اور اس برادری کے باہر بھی ہمارے کو سپورٹ ملتی ہے اور ماننے مکھے منتری جیسے نمیدان کروں گا ہم سپورٹے کریں گے فنینچل سپورٹ ہوگا کسی کو کوئی پرابلم ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران سب سے زیادہ اگر کوئی آگہات ہویا ہے کسی کو پرابلم ہوئی ہے تو وہ وکیل بھائیوں کو دکت تھی اس کے علاوہ ایک ڈیپ کلینزنگ اور سینیٹائزیشن کا پروگرام ہم پرمننٹلی فیکس کر دیں گے منتلی بیسیس کے اوپر وہ ہوا کرے گا ایپسلیوٹ کلینیس اور ہائیجین ہوگی گروپ میڈیکل انشورنس کی بات میں کرتا ہوں جونیر لائیرز کو میں آشواسن دینا چاہتا ہوں گی پہلی میٹنگ کے اندر میں ایک وقالتنامہ کریٹ کرنے کی ٹرائی کروں گا جس وقالتنامہ کی فیس ہوگی گیارہ سو یا اکیسو اکتیسو روپے جیسے کی ماننے اچھ نیالے کے اندر ہائی کورٹ کے اندر ہم جاتے ہیں تو کوئی بھی سینئر ایڈوکیٹ اپنے ساتھ ایک اسیسٹنگ کانسل لگاتا ہے ایسے اس بار کے اندر جونیر ایڈوکیٹس کے لیے میں جو ہے ایک وقالتنامہ کی فیس نومنل فکس کروں گا اس کی بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر کے ہم ہاؤس میں اپروو کروا کر کے پردے ایک چیمبر کے اندر لگائیں گے کہ کوئی بھی کیس اگر آتا ہے تو اکیسو یا اکتیسو روپے کی فیس الگ سے جونیر ادیوکتہ کو دی جائے گی جو اس کے لیے فنانچل سپورٹ بھی ہوگی اس کا دل بھی کرے گا کام کرنے کا وہ ڈیزر بھی کرتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور اجنڈا ہے کہ انٹریکٹیو سیشنز ہوں گے سینئر ایڈوکیٹس جن سے ہوں گے ہمیں آ کر کے ہیلپ کیا کریں گے پراپر کومنیکیشن سینئرز کی اور جونئرز کی عجت مان سمان سینئرز کا میں گرنٹی کرتا ہوں وال آف فیم بنائی جائے گی میرے پریزیڈنٹ روم جو بھی ہمارے بھائیوں کا پریزیڈنٹ روم ہے ایک بہت بڑا وائٹ سپریڈ پریزیڈنٹ روم ہے میں چاہتا ہوں وہاں پہ جتنے بھی ہمارے ماننی دوکتہ ججز بن چکے ہیں بڑے بڑے لیولز کے اوپر پہنچ چکے ہیں چیرمن رہ چکے ہیں ان سبھی کے نام اور فوٹوگرائپس آئیں گے مان سمان ہائی کورٹ تک ہمارے ججز گئے ہیں اس کے علاوہ میں سبھی وکیل بھائیوں سے نمیدن کروں گا کہ کتنے بھی ٹور پروگرائمز اور کتنے بھی فوٹوگرائپس میمریز کے طور پر جو ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں وہ نکالیں اپنے گھروں سے ہمارے پاس باہر میں دیں ہم ان کو پراپر ایک بیوٹیفل جس کو کہتے ہیں کولاج بنا کر کے وہاں پہ ایڈ آن کرتے چلے جائیں گے تاکہ ہم رہیں نہ رہیں ہماری پرانی میمریز کم سے کم والا فیم کے اوپر رہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے یہ ہمارے سوپر سینئرز تھے سینئرز تھے ہمارے چھوٹے بھائی تھے اور ان کو بھی دیکھ کے پریبار کے سدستوں کو بھی دیکھ کے ایک پیار جاتا ہے اس کے علاوہ ایک بڑی پرابلم چل رہی ہے اوپن الیکٹرک فٹنگ کی جس کے اندر ہر دو چار مینے بعد آگ لگ جاتی ہے دکت ہوتی ہے میری ریکویسٹ رہے گی ہمارے بجلی منتری سے کہ برادر اس کو ٹھیک رائے جائے اگر ان کے بس کی یہ بات نہیں ہے تو میں انیشیٹیو لوں گا اور میں جو ان سے بار کے فنڈز کے اوپر میں پراپر بلکل اس کی لائننگ وغیرہ کو پراپر کروں گا میٹرز وغیرہ کو پراپرلی رینج کروں گا اور ٹوٹل وائرنگ میں بلکل سیل بند وائرنگ کرواؤں گا وہاں پر میں ایک اور سوی کا دینا جاتا ہوں وہ رہے گی کہ ہیلپ ڈیسک اس کے اندر ہم کیا کریں گے جونیر لائرز کو ہم ہیلپ ڈیسٹ پروائیڈ کریں گے ان کے بیو ڈیٹا ریزیوم لیں گے ڈیٹا منٹین کریں گے سبھی کمپنیز کو بارہ پندرہ کمپنی کا میں لائر ہوں اور بھائی میرے بینکنگ کے اور کمپنیز کے لائر ہیں کرنال کی بار بلکل بڑیہ سویسٹیکیٹڈ بار ہے ہریانہ کے اندر ہماری بار کا نام ہے میں ان سبھی کمپنیز کو انٹیمیٹ کروں گا اپ ڈیٹ ڈیٹا دوں گا وہاں سے وہ مارے بچوں کو جو ہے جوبز کے لیے فیلٹر کر کے اٹھائیں گے اور ہونے کے بعد انٹریویو ہوں گے انٹریویو کے بعد اگر ایک بچہ بھی لگ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا پریاست سفل ہوتا ہے سٹیشنری کے باکسز پتے ایک فلور کے اوپر کوٹ کمپلیکس میں اویلیبل ہوں گے ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں رنوے کرنا پڑتا ہے کوٹ کمپلیکس ہے اپنے چیمبرز تک کافی لمبا ڈسٹنس ہے وہیں پہ صوبیتہ پلپ دوگی اور اس کے لعبہ پانچ یا چھ ایسی اور میرے پاس آپشنز ہیں سی سی ٹی بھی کیمراز کو درست کرنا بلکل چل نہیں رہے لگے ہوئے ہیں سیمپل ڈرامٹیزیشن ہے کہ یہ کیمرہ کے پریسر کی نگرانی کے اندر ہیں اللہ فیلیر والنٹیر ایڈوکیٹس میں کریئٹ کروں گا بھائیوں کی ٹیم لیں گے وہ بھائی ہمارے تت پر تیار ملیں گے ہماری ٹیم کے ساتھ اگر کسی بھائی کو کوئی دکت پرشانی ہوتی ہے دن میں یا رات میں آرڈ آرز میں تو وہ ٹیم ہمارے ساتھ موگ کرے گی ترانت جس کو کہتے ہیں سویدہ مدد کی دی جائے گی وکیل بھائیوں کو اس کے علاوہ جو بھی وکیل بھائی میرے کہیں گے جو میٹنگ میں پاس کرانے کا پریاس ہوگا ہمارا ہم اس کو پاس کرانے ٹوٹل سیوہ جس کو کہتے ہیں ووٹ فور چینج کا نعرہ میرا اس لیے ہے کہ آپ جونسے ہیں ہم سے کام کرائیے فریش ٹیم آئے گی فریش تھوٹس ہوں گے فریش ایمپلیمنٹیشن ہوگی اور پھر آپ کمپیر کرو کام کیا ہے یا نہیں کیا آپ نے آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو راحل بھالی ہیں انہوں نے کہا کہ میرے کچھ ایجنڈاز ہیں جو ایجنڈاز انہوں نے بتائے بھی اس کے علاوہ میرے پاس دو سوال ہیں جو کچھ وکیلوں سے ہماری باتچیت ہوتی رہتی ہے وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ اس سمیں پریزیڈنٹ کے چناف کے لیے کھڑے ہیں ان کے اس کے اوپر کیا پولیسی ہے راحل جی ایک نیا یہاں پر کمپلیکس بننا ہے لائر چیمبر بننا ہے اس کے لیے پچھلی بار بھی کہا گیا تھا کہ اس کو بنوا دیا جائے گا ابھی تک وہ بن نہیں پایا اس کے لیے کیا آپ کی طرف سے کوئی تیاری ہے کیونکہ جو بھی وکیل آپ کو سپورٹ کریں گے جو بھی وکیل آپ کو ووٹ آپ کا انٹرویو سننے کے بعد من بنائیں گے کہ مجھے دینے وہ اس سوال کا جواب جرور جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کچھ آپ کی تیاری ہیں کیا جو لائر چیمبر کی نئی بیلڈنگ بنی ہے اس کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے یا پریزیڈنٹ بننے کے بعد کا ہی ایجنڈا رہے گا میں بتاتا ہوں آپ کو میں دوزار دونوی سیکٹری کے طور پر کام کی ہے سیوہ کی ہے میرے کو ٹوٹل سسٹم کے اندر یہ پتہ کیسے بیلڈنگ کمیٹی پرسیڈ کرتی ہے کیسے ہم فائل کو موو کرتے ہیں کیسے نقشے پاس ہوتے ہیں میرا جنڈا بلکل سیمپل ہے جگہ ہمیں لوٹ ہو چکی ہے فنڈس کو جتنا جنریٹ کیا جا سکتا ہے سرکار سے کرائیں گے اور اس کے بعد جو بچوں کی اپلیکیشنز آئی ہیں ترنت پرباو کے ساتھ میں شور کرتا ہوں آپ کو کہ چیمبر کمپلیکس کا کام سٹارٹ ہوگا جو اڈیشنل چیمبر ہیں ہمارے اور جو کام سٹارٹ ہونا ہے فائلنگ وقت مجھے پتا ہے میں ورک آٹ کر چکا ہوں اس کے بعد میرے کو فنڈس سہی ہیں اور فنڈس کے بعد بچوں کی مدد کرنی ہے میں نے میں اس کے لئے ایک اتتی میمبر کی ٹیم مناوں گا جو بچے ہمارے ہوں گے کچھ پانچ یا ساتھ اس میں شامل ہوں گے لیڈی ایڈوکیٹس ہوں گی میرے سینئر ہوں گے سوپر سینئر ہوں گے اور ایک میڈل سیگمنٹ لوئرز ہوں گے جو ورکنگ کر چکے ہیں ان کی ٹیم لیں گے ہم ان کو اسسٹ کریں گے بطور پریزیڈنٹ کے اور میری ٹیم کے ایسا نہیں ہے کہ ہم سپرسیٹ کریں گے یا ہماری یہ سب کچھ وہ ٹیم مانیٹر کرے گی میں اسسٹ کروں گا جتنی فائلنگ وقت میں کروں گا میری ٹیم کرے گی اور سیوہ کے طور کے اوپر کہیں یا ورکنگ کے طور کے پر کہیں مانداری کے ساتھ ہم آپ کو ورک آٹ کر کے پروجیکٹ کو کمڈیٹ ہوتا دکھائیں گے شروعات جنوین ہوگی جو بھی ٹیم اگلی آتی جائے گی وہ اکتیس میمیٹی میں جڑتی جائے گی اور کام کرتی جائے گی یہ صرف سپنے ہیں یا واقعی ایسا کچھ ہونے بھی بلا ہے کیونکہ سن کر تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میں ایک وکیل کیوں نہیں ہوں آپ نے بہت اچھے اچھی چیزیں بتائی تو کیا ایسا کچھ ہوگا بھی میں بلکل کلیر کانسیپٹ کے ساتھ آئے ہوں آپ کے پاس میں کرنال کی بار کے پرتیک میمبر کو اشور کرتا ہوں یہ گرنٹیڈ تھوٹس ہیں میرے جن کو میں امپلیمنٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور سر ایک اور مدہ ہے جو کچھ وکیلوں نے ہم سے شیئر کیا آپ کے یہاں پر ایک بجلی بل کا مدہ بہت یعنی کہ گرم جوالنت مدہ ہے پچھلی بار جو بھی پریزیڈنٹ رہے انہوں نے بھی آشوست کیا تھا شاید ایسا نہیں ہو پایا تو اس بار کیا کچھ ایجنڈا رہے گا بجلی کے جو بل ہے وہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں ایسی بھی پوزیشن آ سکتے کہ کل کو بجلی ویباگ بجلی کارڈ دے آج کل کافی سکتی اس کے اوپر چل رہی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ کیا راہل پالی کے پاس اس کو لے کر بھی کوئی ایجنڈا ہے کیا جو ہمارے بجلی کے بل ہے کیونکہ وہ بھی میرے سیکٹری کے سامنے آپ کا لائر چیمبر ہے اور آپ بھی پبلک کی سیوہ کے لیے ہی ہیں کیا اس کے لیے کچھ ایجنڈا بنایا اس کے لیے میرا سپیسیفک ایجنڈا ہے ورکنگ ہم کر چکے ہیں ایک بہت ہیوی ویٹ بل جو انسا ہے نا پینڈنگ ہے میرا پروجیکٹ رہے گا کہ میں میری ٹیم کے ساتھ پرسیڈ کروں اور میں جو انسا ہے نا سب سے پہلے منتری جی اور اس کے بعد ماننے مکھے منتری جی جو ہمارے یہاں پہ ملے بھی ہیں ان کو ہم ایک ریکویسٹ دیں گے کہ سر یہاں تو اس بل کو ویو کیجئے کیونکہ ہم بھی ایک طرح کے پبلک سرمنٹ کی کیاٹیگری میں گنا جاتے ہیں اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ہمارے کو کو ایک میجر ڈسکاونٹ دیجئے تاکہ ہم اس بلکو ایک سکیم کے تحت کلوز کر سکیں اور فردر ریکویسٹ رہے گی کہ جو چارجز بجلی کے یونٹ کے لیے جاتے ہیں وکیل بھائیوں سے آپ ان کو نومنیل چارجز کیجئے ریڈیوز کیجئے اور کم سے کم کہیں تو ریبیٹ آپ لائر کمیونٹی کو دیں کمرشل سے ڈمیسٹک میں چاہ رہے ہیں کمرشل سے جائے تو آپ کو لگ رہے ہی ہو سکتا ہے دیکھئے بلکل پوسیبل ایٹیز نوٹ ایٹیز 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 پروسیجر وچھ کڑ بی اڈاپٹیڈ فالوڈ این ایمپلیمنٹیڈ میں ایسا کچھ نہیں مانگ رہا مکھے منتری جی کے پاس واسٹ پاورز ہیں ایک پر ہی مدد کریں آگے آگے کر کے اور ابھی تک تو جونسا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لئے ایک ریپے بھی گرانٹ دی نہیں تو کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتا دوں کہ راہل والی بھی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں اور شاید ان کے لئے کام تھوڑا آسان ہو بھی سکتا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا بھی ہے سر آخری سوال اور بڑا ایمپورٹنٹ سوال کہ چناؤ ہیں چھے تاریخ کو لگ بگ تین دن رہ گئے ہیں اور تین دن بعد چناؤ ہوں گے ووٹ ڈلیں گے تیاریاں کیسی چل رہی ہیں کیسا سمرتن مل رہا ہے کیونکہ دوہزار دو میں بھی آپ سیکٹری رہ چکے جیسا کہ مجھے پتا لگا تھا تو ابھی کیا تیاریاں چل رہی ہیں کیسا سمرتن مل رہا ہے وکیلوں کا اور وکیلوں سے آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں میں آشوست ہوں کی میں پردان بن کے کرنال بار کی سیوہ کروں گا تیاریاں جو ان سے ہوتے ہوں میری ٹیم ہے میرے ساتھ چل رہی ہے میرے بھائی ہیں اور لیڈی لوہرز بھی کوپریٹ کر رہی ہیں سینئرز بھی کر رہے ہیں شیروہ دے رہے ہیں جونئرز کو بھی میں ساتھ لے کر چل رہا ہوں میں آپ کو کام کر کے دوں گا لے کر کے چلتا ہوں کہ ہو سکتا ایک نیا آدمی آئے نئی سوچ کے ساتھ اور بہتر کام کرے گا اور میں گرینٹی دے کے کہتا ہوں آپ کو میں آپ کے جو امپلیمنٹیشن تھوٹس ہیں میرے اور جو میری ڈیڈز ہیں وہ بلکل کاروائی جونسیہ آپ کو ہفتے کے بعد دکھنی شروع ہو جائے گی ساف سفائی کے معاملے کے اندر اور کسی انہیں معاملے کے اندر میرے کو کانڈی ایک اپرچنٹی اکارڈ کی جائے میں آپ کو کام کر کے ریزلٹ علاقے دکھاؤں گا گریمہ بار کی بڑھا کر کے آپ کے آپ 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 نے دیکھا کہ ایک اچھے چناوی وعدے کے ساتھ چناوی وعدہ اس لیے کیونکہ بارز کا تو کم سے کم چناو ہے یہ یہ اور کنال میں بھی چناوی ہونے جا رہا ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس سے ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں تمام جو ادھی وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے بھی میں